دیکھو ہم نماز جنازہ سے بہت ستا قافل ہو گئے نماز جنازہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی ادھر آو حالانکہ حضور اگر فرمانا چاہتے تو دور سے فرما دیتے حضرت علی کو بلائیا علی پاس آگئے فرمایا اور قریب آو اور قریب آو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے قریب آگئے حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے کیا بات ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ علی لوگ کے نمازیں جنازہ میں شامل ہو لوگ کو کفن دو لوگ کو انہلا ہو لوگ کی قبر کھو دو لوگ کو قبر میں اتارو تو رسول اللہ کیا ملے گا یعنی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم عام بات نہیں ہے یہ خاص بات ہے عام بات ہوتی اسے فرما دیتے جاؤ بھائی لیکن یہ خاص بات ہے حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا ملے گا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے لئے دو قیرات سواب ملے گا دو قیرات سواب اب آگے فرمایا ہے تعلیم اجاز اللہ دو قیرات کیا ہے سمجھ نہیں پایا تو حضور نے فرمایا ایک قیرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہد پہاڑ اہد پہاڑ جو وہاں ہے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اہد پہاڑ سونے کا بنا ہوا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر سواب ہے کسی آدمی کو جنازہ دینا کفن دینا اور اگلی بات دیکھو صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن قبیرہ گناہ جو ماف ہوتے ہیں ان چیزوں سے قبیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ جو جس میں میت کو لیا جا رہا ہے اس کو ایک پہے کو پکڑے گا ایک طرف سے تو اس کے دس قبیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں دس قبیرہ گناہ اور یہ اس لئے فرمایا ہے حضور نے کہ مومن جو آدمی رہتا ہے اس کے خاتے میں اس کے نامائے عامل میں قبیرہ گناہ نہیں رہتا مسلمان قبیرہ گناہ کری نہیں سکتا جو مسلمان قبیرہ گناہ کرے مسلمان ہی نہیں ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبیرہ گناہ کرتا تھا اس کے بارے میں آیت نازل ہو جاتی تھی کہ انہیں منافق ہیں تو مسلمان قبیرہ گناہ نہیں کر سکتا ایک مرتبہ ایک طرف سے پکڑے تو دس قبیرہ گناہ چاروں پکڑے تو چالیس قبیرہ گناہ ماف ہو گئے اور صغیرہ گناہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے معاف ہو جاتے تو ہم لوگ نواز جنازہ میں قبر کھودنے میں ان سمیں آگے رہیں